اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا تحقیق کا سلسلہ چلتا رہا تو اس میں کافی مسائل ہیں جو میں انشاءاللہ ڈسکس کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا میرا سلسلہ ہے کہ اہل حدیثوں میں یہ بات مشہور تھی کہ جوتا نماز پڑھنے کی بھی حدیث ہے کہ جوتا پہن کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس میں میں نے علماء دیوبند کو بھی سنا علماء اہل حدیث کو سنا اس میں سے جو مجھے بات ملی کہ آقا کریم علیہ السلام کا عمومی عمل جو ہے وہ جوتا اتار کر تھا صرف جنگ کے دوران جو ہے اس وقت جو ہے گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھ کر اور قبلہ رخ نہ بھی ہو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے پھر جوتا پہن کر نماز پڑھنا یہ جنگ کی صورت میں تو ہو سکتا ہے لیکن یا پھر مولانا علیہ السلام دامد برکات مولادیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ جماعت میں ہیں بیرون ملک ہیں یا کہیں ایسے علاقے میں ہیں کہ جہاں پہ گرم ریت ہے یا پھر پتھر ہیں تو آپ کا جوتا جو نیا ہے یا پھر اس کو کوئی غلازت نہیں لگی ہوئی تو اس لیے آپ وہاں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں با عذر مجبوری جیسے آقا کریم علیہ السلام جنگ کے دوران نماز ادا فرما رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے جو جوتے مبارک ہیں آپ ان کو اتار دیں آپ ان کو اتار دیں جوتے اتارنے کے بعد جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی جوتے اتار دیئے جوتے اتار دیئے اور جوتے اتارنے کے بعد جو ہے جب نماز ختم ہوئی تو پوچھا آقا کریم علیہ السلام سے بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے جوتے کیوں اتار دیئے کہا کہ ہم تو آپ کے ہی متی اور فرما بردار ہیں آپ نے جوتے اتار دیئے ہم نے بھی اتار دیئے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا آپ کے جوتے تو پاک ہیں لیکن اس کو غلازت لگی ہوئی تھی تو میں نے اس لئے اتارا ہے تو کہا کہ ہم تو بن دیکھے آپ پر ایمان لائے ہیں تو آپ جیسا کرتے ہیں فرماتے ہیں تو ہم وہی کرتے ہیں تو اس لئے دلیل ملتی ہے بہت ذریعہ مجبوری یہ نہیں ہے کہ ہم مسجدوں میں ہم جو ہے نئی جوتی لے کر ہم میں نے جو ہے ون یونٹ چوک وہاں بھاول پور پہ جماعت و دعویٰ والوں کی مسجد ہے وہاں پہ جو ہے میں نے اتنی وہ دیکھی کہ میرے دل کو کوفت ہوئی اگرچہ میں اہل حدیث تھا اور اس وقت تحقیق کر رہا تھا تو وہ میں نے دیکھی جب مجھے وہ بات ماجوب لگی کہ مسجد میں جوتیاں پڑی ہوئی ہیں اور وہ جوتی پہن کر بھی گھوم رہے ہیں تو مجھے جو ہے نا ایسا فیل ہوا کہ یہ کہیں پہ گربر ہے یہ ہم نے علماء سے ہم پوچھتے نہیں ہیں ہم خود مفتی بن جاتے ہیں تو اسی لئے میں نے علماء اہل حدیث سے بھی جو موتبر علماء ہیں متقی اور پرہزگار ہیں مسلکی تاثب سے ہٹ کر ہیں ان سے میں نے پوچھا انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ عمومی عمل نہیں ہے آقا کریم علیہ السلام کا بہتر عمل یہی ہے کہ جوتا اتار کا نماز پڑی جائے صرف حالت جنگ کے دوران یا پھر بہدر مجموری ایسی صورت میں کہ جہاں پہ جائے نماز بھی نہیں ہے سفر پہ ہیں اس لئے اس پر اس پر جو ہے نا آپ نے جوتا پہننا ہے نہ کہ جو ہے عام حالت میں تو اللہ پاک سب کو مسائل سمجنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ